بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نامدنان صغیر ہے میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل تیہ کریں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پی ایس ایکس کے انڈوڈکشن کا اور کیسے ہم پی ایس ایکس کے پورٹل کو یوز کرتے ہوئے ایک جو عام ریٹیل انویسٹر ہے کیسے اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جو ہم ڈسکس کر رہیں گے ہم آج جو ہم ڈسکشن ہے ہماری اس کا ٹاپک ہوگا ایکسچینج ٹریڈڈ فانڈ ایٹی ایف اور اس ڈسکشن کو کرنے کا مقصد کیا ہے وہ بڑا ہی سیمپل ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل سکے کہ آپ اپنا جو پورٹفولیو ہے پورٹفولیو ہے اس کو کیسے بیلد کریں گے آپ اپنے پورٹفولیو کو بنائیں گے کیسے اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ایٹی ایف ہمیں کیسے ہیلپ آوٹ کرے گا کہ ہم نے اپنا پورٹفولیو کیسے بیلد کرنا ہے تو دیکھیں ایٹی ایف بیسیکلی مجموعہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سیٹ اف سٹاکس کا وہ ڈیفرنٹ سیکٹر سے جو ایٹی ایف مینجر ہوتا ہے وہ چوز کرتا ہے ڈیفرنٹ کمپنیز کو بیسٹ اون دیئر فائنینشلز کنڈیشن اور بیسٹ اون دیر ایکسپیکٹیڈ فیوچر ریزرلز کی بیسٹ کے اوپر وہ چوز کرتا ہے کہ یار اس کمپنی کو میں سکس منت کے لیے بائے کروں گا کانٹینیوزلی لائک جب وہ ایک ایٹی ایف کو بیلد کرتے ہیں تو ایٹی ایف باسکٹ ہوتی ہے مختلف کمپنیز کے مجموعے کو مجموعے کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وہ ایک ایٹی ایف بنتا ہے تو وہ نارملی جیسرہ ایک عام شیئر ٹریڈ ہوتا ہے اسی طرح آپ ایٹی ایف یونٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں اچھا پائدہ کیا ہے اس میں پائدہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک عام جو ریٹیل انویسٹر ہے وہ اس انفرمیشن کو کیسے اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے کیسے اپنے فیور میں یوز کر سکتا ہے تو ہم جیسے ہم نارمل جو ہماری پیکٹس ہے ہم پی ایس ایکس کی ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں اور سمپلی ہم پی ایس ایکس کا جو ڈیٹا پورٹل ہے اس کو جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ سامنے ایک نیکس پیج اپن ہو جائے گا جس کے اوپر آپ ڈیفرنٹ انفرمیشن موجود ہے اب آپ اس کو سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے اب آپ نیچے آئیں گے تو یہاں سیکٹر میں جب آپ جائیں گے تو یہاں آپ نے چوز کرنا ہے ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز اب اس ٹائم پاکستان اسٹرانک ایکسچینج میں چار ایٹی ایف سٹریڈ ہو رہے ہیں اس میں سے ہم جو ڈسکس کریں گے ہم جی ایس مومنٹم کے ایٹی ایف کو ڈسکس کریں گے اور میزان ایٹی ایف جو میزان بینک کا ایٹی ایف ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیسیکلی یہ دو بڑے جو گروپس ہیں پاکستان کے ظاہر ہے یہ سمارٹ منی ہے ان کے پاس ایک اچھی انیلسٹ کی ٹیم ہے اور وہ مارکیٹ کے بارے میں بھی پتا ہے اور کمپنیز کی فائنینشل سیل کے بارے میں بھی پتا ہے تو وہ مختلف کمپنیز کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور ہم جس انیلائز کریں گے کہ ان کی جو باسکٹ ہے وہ کیسے فارمولائز ہوئی ہے اور ان کی ماسکٹ کے اندر کس طرح کے شیرز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں تو میں نے میزان ایٹی ایف یہ آپ نے رائٹ ٹلک کرنا ہے اور اس کو اپن لنکی نیکس نیو ٹیب تو یہ ہمارے سامنے اپن ہوا ہے اب آپ دیکھیں گے اس کی اوپرال پرفارمس کہ یہ فیفٹی ٹو ویکس میں سیون پوائنٹ ٹو سکس پہ تھا اور میکسیمم اس نے ٹچ کی ایٹ ویل پوائنٹ سیون سکس ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کی گروت دیکھیں گے اس کو لانچ ہوئے ہو چکے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ لانچ ہوا تھا سکس اککوبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو دس روپے کا ایک یونٹ تھا اور پھر یہ یہ مارکیٹ کے ساتھ ہی موو کرتا ہے جیسے مارکیٹ موو ہو رہی ہوتی ہے ویسے ہی ایٹی ایف کی پرفارمس میں موو ہو رہی ہوتی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے جیسے میں نے آپ کو دسکس کیا پہلے کہ ایٹی ایف کی ایک باسکٹ ہو رہی ہے اس میں سیٹ اف شیئرز ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کی کرییشن یونٹ باسکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس ایٹی ایف کے اندر کون سی جو کمپنیز ہیں وہ موجود ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا ایک ادنازہ ہو جائے گا کہ جو پاکستان کی سمارٹ منی ہیں جو پاکستان کے بڑے انسیٹویشنز ہیں پاکستان کے بڑے بینکس ہیں ان کے جو فنڈ منیجرز ہیں وہ کیسے اپروچ کر رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کو تو بڑے چھوٹی سی انویسمنٹس ہوتی ہیں ہماری تو ہمیں بھی اپنا جو پورٹفولیو ایسے ہی بیلڈ کرنا ہے کیونکہ یہ اکثر سوال مجھ سے میرے دوست بھی پوچھتے ہیں اور میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ ہم اپنا پورٹفولیو بیلڈ کیسے کریں ٹھیک ہے اب دسٹریبیشن آف منی ہماری کیسے ہونی چاہیے تو اگر ایکویٹی کے اندر کرنا ہے تو ایکویٹی کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ سمارٹ منی کیسے اپنی جو منی اس کو ایلوکیٹ کیسے کر رہی ہے کیسے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے ڈیفرنٹ کمپنیز میں یا ڈیفرنٹ شیئرز کے اندر تو یہ باسکیٹ ہے بیسیکلی میزان کی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اچھا اور میں نے ایک باسکیٹ اوپن کی جی ایس مومنٹم کی بھی سیم ویسے ہی جیسے آپ کوئی میزان کی نظر آ رہی ہے اگر ہم اس کی بھی اوپن کر لیں جی ایس کی کی درگی ہے ہاں جی تو یہ بیسیکلی آپ کے سامنے جی ایس کی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ پاکستان کے دو ٹاپ کے جو فنڈ منیجرز ہیں ویر دی آر انویسٹیڈ اینڈ ہاو دی آر منیجنگ دیر منی کہ وہ اپنی اپنے پیسہ کیسے لگا رہے ہیں اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جی ایس کا ایکسپوئیر آپ دیکھیں تو وہ بینک اسلامی کے اندر اس کے ہنڈرڈ ان فور شیئرز ہیں اس کے پاس ایفرٹ فرٹی لائزر کی ایک کمپنی ہے اس میں ہنڈرڈ ان ٹویلو شیئرز ہیں انگرو سرپرائزنگلی میرے لئے بھی سرپرائزنگ ہے ان کے پاس بڑی لیمیٹڈ سی ہولڈنگ ہے جس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ہے اور کیا ریزن ہے اس کی اچھا حبیب بینک ہنڈرڈ ان سکسٹین شیئرز ہیں ہونڈا ایٹلس کار ایچ کار ان کے پاس فورٹی نائن ہے انڈس کا ون ہے ماری کے پانچ ہیں او جی ڈی سی کے ہنڈرڈ ان ایٹی ایٹ ہیں اچھا پی پی ایل کے ٹو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی تری اور سازگار سکسٹی ٹو اچھا ان پیرلل اگر آپ ان کنٹراسٹ آپ دیکھیں میزان کا تو میزان کی مور ان لیس ہولڈنگ سہم ہے ایکسپٹ ایٹی آر ایل ان کے پاس نہیں ہے ایفرٹ ہے انگرو ہے ہب کو لکی لکی میں یہ انویسٹیٹ نہیں ہے میپل لیف میں بھی نہیں ہے یعنی سیمنٹ سیکٹر میں انویسٹیٹ نہیں ہے جی ایس مومنٹم ٹھیک ہے جی او جی ڈی سی پی پی ایل سہم ہے ماری ان کے پاس نہیں ہے میزان ایٹی ایف کے پاس اور جی ایس مومنٹم کے پاس ہے سسٹمز اور ایس این جی پی اچھا اب یہ جب آپ نے ایک چھوٹا سا کمپیریزن دیکھا پاکستان کے دو لیڈنگ ایٹی ایف کے درمیان تو آپ نے یہ چیز تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ نے اپنا جو پورٹ فولیو ہے یا جو آپ نے جو اپنا منی ہے اس کو ایلوکیٹ کیسے کرنا ہے یعنی انہوں نے آپ دیکھیں گے یہ ٹین ٹو ٹویلو شیئرز ہیں ٹین شیئرز ہیں اگر ہم ان کو کاؤنٹ کر لے ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین الیون ٹویلو میزان ٹویلو شیئر میں اپنا اگر لیٹس سے آپ کے پاس ہزار روپیہ یا دس ہزار روپیہ تو آپ کی جو دسٹریبیوشن آف منی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ٹویل پرسنٹ ایٹی آر ایل میں دے دینا ہے نائن پرسنٹ اس میں دے دینا ہے فور پرسنٹ اینگرو میں ٹیفٹین پرسنٹ ہبکو میں ٹھیک ہے ون پوئنٹ فائیو ہے مدان میں اس طرح تو آپ نے اپنی جو دسٹریبیوشن آف منی وہ ایسے کرنی اب جو دوسرا ایک ملین ڈالر کوئسن ہے اچھا یہ تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے فارمولائز کیسے کرنا اپنا پورٹفولیو اب یہ کوئسن یہ ہے کہ کیا آپ نے جو ابھی کرنٹ پرائس ہے اس پہ بائے کرنا ہے یا کب آپ نے اپنی جو شیئر ہے یا ایکوٹیز ہیں ان کو بائے کرنا سٹارٹ کرنا ہے تو ابھی کے سیچویشن کے حساب سے آپ نے ایک تھم رول زندگی میں یاد انویسٹنگ کو لے کے جو جو بڑے ٹاپ کے ورلڈ کے جو لیڈنگ فنڈ منیجرز ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں جو میں بھی اپنی انویسٹنگ کی لائف پہ اپلائی کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جو پیسہ ہے نا وہ بیریش مارکیٹ میں بناتے ہیں جب مارکیٹ ڈیڈ ہوئی ہی ہوتی ہے جب انویسٹرز نہیں ہوتے جب مایوسی ہوتی آر طرف بولیش مارکیٹ میں جس طرح ابھی پی ایس ایکس لائک فیفٹی نائن سکسٹی تھاؤزند لائک سکسٹی پائی تھاؤزند سکسٹی فور تھاؤزند اس سٹیج کے اوپر آکے کھڑی ہوئی ہے ہیسٹوریکلی ہائی ہے ہائیسٹ 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 نمبر کے اوپر ہمارا بھی کھڑا ہے تو جب بھی آپ پیسہ مناتے ہیں تو آپ ہمیشہ بیریش مارکیٹ میں مناتے ہیں جب ہمیشہ ڈیسپوئنمنٹ ہوتی ہے مایوسی ہوتی ہے اور آپ کو شیئرز پینیز میں مل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بہت اچھے شیئرز میں میزان بینک کی مثال دیتا ہوں آج کی ڈیٹ میں میزان ٹریڈ کر رہے ون سیونٹی ٹو ون ایٹی کے درمیان کے ان ٹریڈ کر رہے بٹ اگر آپ اس کو دیکھیں مئی میں تو مئی میں ایٹی روپیز کا شیئر تھا اور وہ اس ایٹی روپیز شیئر پہ جب وہ آیا تو اس سے پہلے میزان ہنڈرٹن سکستی روپیز کو بھی ٹچ کیا تھا تو آپ جاننے کی یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب میزان کی شیئر پہ کیا شیئر ہو گیا مسئلہ بزنس کے میں بزنس مارڈل ہے اس میں کوئی فرق نہیں تھا فرق تھا سینٹیمنٹ میں فرق تھا مارکیٹ کے سینٹیمنٹ تھے وہ نیگیٹی ہو گئے اور آج میزان ایٹی سے ون ایٹی پہ چلا گیا ہے تو کیا بزنس مارڈل میں کوئی سینٹیمنٹ میں اس ٹائم فرق ہے تو اس لیے میزان پروفارم کر رہا اسی طرح بیش مارڈ کمپنی میں کسی کمپنی کو ہائی لائٹ یا پرموٹ نہیں کر رہا تو اب میرا کوسٹن جو آپ کے ذہن میں آرہا ہے کہ ہم نے انویسٹ کر کر رہا ہے تو دیکھیں آپ رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ سٹاک ایک چینج میں آپ نے وہ پیسہ لگانا ہے جس کا اگلے 3 to 5 ایرز آپ کو ضرورت نہیں ہے کیوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے آپ نے انویسٹ کیا ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 6 مینے بعد 8 مینے نہیں چلتی مارکیٹ جو ملک کے حالات ہیں اس کے حساب سے موف کر رہی ہوتی ہے ہو سکتا ہے جب آپ کو ضرور تو اس ٹائم آپ کی جو پوزیشن ہے وہ نیگیٹیو میں ہو یا آپ کی پوزیشن اس سٹیٹ کے اوپر کھڑی ہو کے آپ بریک ایون پہ ہو اس لیے یہ بات ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھنا انویسٹنگ میں کہ آپ نے وہ منی مارکیٹ میں لے کے آنی ہے جو آپ نہیں چاہیے دوسری چیز یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو پیسیو انکم چاہیے یعنی آپ کو ہر تری منس کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ چاہیے یا آپ کو کیپیٹل گین چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا میں اس میں پھر آپ کو ایمپورٹنگ کروں گا کہ آپ کی اپروچ کیسے ہونی چاہیے انویسٹنگ کو لیکن کیا آپ نے کیسے اپروچ کرنا ہے تو ابھی کی جو ڈسکشن ہے اس کو ہم اگر کنکلوڈ کریں تو یہ جو دو پورٹفولیو آپ کے سامنے میزان ایٹی ایف کا اور جی ایس مومنٹم کا ایٹی ایف یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنا جو پورٹفولیو ہے وہ بنانا کیسے ہے اور اپنی ایس ایلوکیشن ہے وہ کو اپروچ کرنا ہے اور کیسے اپنے چیز کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو باسکٹ سے ایٹی ایف سکیم یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی اپنے پورٹفولیو کو بنانے میں اب آپ دو کم کر سکتے ہیں یا تو آپ یہ ایٹی ایف خرید لیں اور آپ کو کوئی ضرور نہیں ہے کہ ایلا سیپریٹ لی آپ کسی باسکٹ بناتے پھریں اور آپ خود انویسٹ کر کریں کیونکہ آپ نے ایک فنڈ مینجر نے آپ کیلئے چوز کر لی اور آپ اس کو بائے کر دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا ایک باسکٹ بنا لیں اور اس کے اندر آپ اپنے شیئرز کو رکھ لیں کہ آپ نے یہ سیٹن کیٹیگری کے شیئرز ہیں اس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے میرا جو آج کی یہ جو ویڈیو بنانے کا پرپس ہے وہ یہ ہی ہے کہ آپ کوئی آئیڈیا دیا جا سکے کہ آپ نے اپنا پورٹفولیو بنانا کیسے ہے اس کے علاوہ پھر جان سکتے ہیں آگے دیکھوں گا کہ آپ کو کس طرح کا کونٹینٹ اور کس طرح کی ویڈیو اور کس طرح کی انفرمیشن چاہیے تاکہ میں آپ اس طرح کی انفرمیشن پروائیڈ کر سکوں ابھی تک جو بیسٹ آف پیر نادش کے حساب سے جو میں نے چیزیں فیس کی ہے انہی چیزیں جن چیزوں کنکلوڈ کرتے ہیں آپ اپنے فیڈبیک سے مجھے اگاہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ